سبزیوں اور پھلوں کی سرکاری قیمتوں پر عمل درامت نہیں ہو پا رہا دکاندار منمانی قیمتوں پر سبزیوں اور پھل فروغ کر رہے ہیں شہر انگرزلے انتظامیہ سے سرکاری نیخ نامے پر عمل درامت کا مطالبہ سامنے آ رہا ہے تو سبزیوں اور پھلوں کے سرکاری قیمتوں پر عمل درامت ممکن نہیں ہو پا رہا ہے اس حوالے سے انتظامیہ کیا کر رہی ہے آج ریٹ لس کے حوالے سے اپ ڈیٹس لیں گے ہمارے ساتھ افشا رزوان ہے جی افشا آج بھی ریٹ لیس کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ دیں تو آج بھی سرکار کی جانب سے جو قیمتیں مقرر کی گئی ہیں وہ بھی زیادہ ہے لیکن اس میں جو ترکہ لگا دیا جاتا ہے دکانداروں کی جانب سے اپنی قیمتیں اس میں ایڈ کرتے کہ تو پھر سبزیوں کی قیمتیں جو ہے اسمان پہ پہنچا دی ہیں سب سے پہلے اگر بات کر لی جائے سرکاری ریٹ لیس میں جہاں پہ بہت ساری سبزیوں کی قیمتیں اپنی موجودہ قیمت پہ ہیں لیکن اس کے باوجود دکانداروں کی جانب سے اتنی زیادہ قیمتیں بھرا دی جاتی ہیں کہ شہری اپنا سر پکڑ لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ زلہ انتظامیہ کیوں نہیں سبزیوں کو قیمتوں کو کنٹرول کرتی ہے سب سے پہلے بات کر لی جائے آلو کی تو سرکار کی جانب سے آلو کی قیمت ایک سو پچیس روپے مقرر کی گئی ہے لیکن یہ بزار میں ایک سو چالیس روپے میں فروگ کیا جا رہا ہے پیاز کی سرکاری قیمت ایک سو تیس ہے لیکن یہ ایک سو پچاس میں فروگ کیا جا رہا ہے ٹیمارٹر کی سرکاری قیمت ایک سو چالیس ہے لیکن یہ بھی اپنی قیمت کے برقس ایک سو اسی روپے میں فروگ کیا جا رہا ہے لسن کی سرکاری قیمت چار سو پچیس روپے ہے لیکن یہ بھی اپنی قیمت کے برقس 450-470 تک فروغ کیا جا رہا ہے ادرک کی سرکاری قیمت 650 روپے ہے 690 اس کو بزار میں فروغ کیا جا رہا ہے مٹروں کی سرکاری قیمت 180 روپے ہے لیکن یہ 200 روپے میں فروغ کیا جا رہے ہیں بیگن کی سرکاری قیمت 50 ہے یہ 70 کے فروغت ہو رہی ہیں سبز میچوں کی سرکاری قیمت 130 ہے یہ 190 روپے میں فروغت ہو رہے ہیں گاجر کی سرکاری قیمت گاجر ویسے بھی سرگیوں میں زیادہ استعمال ہوتی ہے سرگیوں کی سوغات سمجھی جاتی ہے اس کی سرکار کی جانب سے قیمت 130 روپے مکرر کی گئے ہیں لیکن یہ بزار میں 150 روپے میں فروغت ہو رہا ہے گوبی کی سرکاری قیمت 60 ہے لیکن 90 میں اس کی فروغ جا رہی ہے اسی طرح پالک کی سرکاری قیمت 100 روپے ہے لیکن یہ 120 میں فروغت ہو رہا ہے ٹینوں کے سرکاری قیمت ایک سو تیس ہے لیکن یہ بھی اپنی قیمت کے بر اکس ایک سو ساٹھ ایک سو ستن میں فروغت ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اسی طرح بھلوں کی بات کر لی جائے جن کی اضائیت ہر ایک کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے لیکن سبزی خریدنے کے بعد شہرین کو پاس اسے پیسے نہیں بچتے کہ وہ پھل بھی خرید سکتے ہیں کیلوں کی اگر بات کر لی جائے تو سرکاری قیمت سن کی قیمت ایک سو بیس روپے مقرر کی گئی ہے لیکن یہ بزار میں ایک سو پچاس میں فروغت کیا جا رہے ہیں سیپ کی سرکاری قیمت دو سو تیس ہے لیکن یہ بزار میں دو سو پچاس میں فروغت کیا جا رہا ہے امروت کی سرکاری قیمت سو روپے ہے لیکن یہ ایک سو پچاس میں فروغت کیا جا رہے ہیں انگوروں کی سرکاری قیمت 305 روپے ہے لیکن یہ 340 روپے میں فروغ کیا جا رہے ہیں آرکی سرکاری قیمت کے لئے ہیں لیکن یہ 350 سے کہیں پہ بھی فروغ کم پہ جزتیاب نہیں ہے تفیتے کی سرکاری قیمت 230 روپے ہے لیکن یہ بھی 300 روپے کی ریکارڈ قیمت پہ فروغ کیا جا رہے ہیں اس شہریوں کا ذلہ انتظامیہ سے یہ مطالبہ ہمیشہ ہی کیا جاتا ہے اور آج بھی کیا جا رہا ہے کہ ان قیمتوں کو کم کیا جائے کم سے کم اتنا کر دیا جائے کہ سرکاری ریٹ لسٹ پہ جو قیمت لکھی بھی ہے اسی قیمت سے ہمیں بزار میں بھی سبزی اور پھل مک سکیں لیکن ذلہ انتظامیہ کی کاروائی ہمیشہ کی طرح آج بھی جو ایسے پر دکھائی دیتی ہے شہری وہی قیمتوں پہ سبزی اور پھل خریدنے پہ مجبور ہوتے ہیں جس پہ دکاندار بیچ رہے ہوتے ہیں تو شہری اس حوال سے خاصا پریشان ہو جاتے ہیں بہت شکریہ افشار زوان ہمارے ساتھ ہی اپ ڈیٹ کر رہی تھی